بھارت ایک بار پھر بنقاب ہو گیا تیز جون کو لاہور جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے میں بھارت کا ہاتھ سامنے آ گیا دھماکے کے ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر کا تعلق بھارت سے ہے ماسٹر مائنڈ بھارت میں موجود ہے اور اس کا تعلق روہ سے ہے دھماکے کی سپانسرشپ کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں جس دن دھماکہ ہوا اس دن پاکستان پر سابر اٹیکس بھی کیے گئے سابر اٹیکس کا مقصد حملہ کرنے والوں کو ٹائم دینا تھا یہ بتایا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مہید یوسف نے مہید یوسف نے اسلامباد میں وزیر اطلاعات اور آئی جی پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے مہید یوسف نے کہا ہے کہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور سابر حملے ایک ہی معاملے کے لیے حصے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ حملے کیے گئے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بھارتی ریاست اس میں ملوث ہے ٹیلر فائنانس کا نیٹ ورک بھی بھارت میں کام کر رہا ہے دوسرے ممالک کے ذریعے فائنانس کیا گیا اس سے زیادہ ثبوت نہیں چاہیے کارروائی کرنے کے لیے مہید یوسف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی ہو یہ ناممکن ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو ڈھونڈا جائے جب مہاجرین کی باعزت واپسی ہو جائے گی تو ہم سے پوچھا جائے گا مہید یوسف نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کارروائیوں سے افغان مہاجرین پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کوئی کسی قسم کا ابحام موجود نہیں ہے کہ معاملہ کہاں سے چلا اور کہاں سے ماسٹر مائن جائے آئی جی پنجاب نے پوری سلائیڈز دکھا کر یہ جو سازش کی گئی تھی اس کو بے نقاب کیا ہے لاہور بم دھما کا بھارتی دہشت کر دی تھا بھارت ایک ریاست کے طور پر واقعے میں ملوث ہے ماسٹر مائن بھی بھارت کا شہری ہے مہید یوسف نے یہ بتایا ہے پہلی دفعہ نہیں ہے ہم بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہے اور اگر کسی کو یہ سوال یا یہ ابحام یا یہ شک ہے کہ چلیں ہندوستان کے اندر سے شاید کسی نے کیا لیکن کیا ریاست کی کوئی انوالمنٹ ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جس دن یہ اٹیک ہوا ہے ہزاروں کوڈینیٹڈ سائیبر اٹیکس ہوئے ہیں ہمارے انویسٹیگیشن کے انفرسرکچر پہ ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کا واقعہ اور جو سائیبر اٹیکس اس دن ہم نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ہی سوچ کا ایک ہی پلاننگ کا حصہ ہے اور وہ جس تعداد میں اور جس طرح کیے گئے کسی قسم کا شک نہیں رہ جاتا کہ اس میں سٹیٹ کی انولمنٹ موجود ہے ہمارے ہمسائے کی اسی پر مزید بات کریں گے اس وقت سابق فورن سیکیٹری جلیل عباس جلانی صاحب ہمارے ساتھ آگئے ہیں جلیل صاحب ابھی جس طرح سے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی ہے فائننشل ریکارڈ دکھائے گئے ہیں فون کال ریکارڈ دکھائے گئے ہیں بڑے کانکریٹ ایویڈنس موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لہور بم دھماکہ بھارتی دہشت گردی تھا کہ یہ کہ وحضے ثبوت اب موجود ہیں ان ثبوتوں کے بعد بھارت پر بین الاقوامی دباؤں میں اضافہ ہوگا میرے لیے تو جی یہ کوئی نئی بات نہیں جس میں لگتی جس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہندوستان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا تو ہندوستان نے ایک نئی سٹریٹیجی ڈیویلپ کی تھی جس کے تحت انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے کو اپنا ایک نشانہ بنایا آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے جو نیشنل سپیورٹی ایڈوائزر ہیں عجید دوال انہوں نے بھی اس بات کا ایک ہنٹ دیا تھا اپنی تقریب میں کہ ہم پاکستان میں اس قسم کے وہاں بھی کروا سکتے ہیں اب یہ نہ صرف ہندوستان دیریکٹلی کرتا ہے بلکہ ہندوستان وہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے اور یہ چیزیں جو انسی ہیں کافی عرصے سے چل رہی ہیں نہ صرف یہ وہ دہشت گردی کرتا ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر یہ کلبوشن جادر کا جو ہے سب کو معلوم ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی کنفیکشنل سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے جال پھیلانی کی کوشش کی پاکستان میں دہشت گردی کا اور اسی طریقے سے ہندوستان نے وہاں پر بھی کافی سارے دہشت گردوں کے کیمپس بنائے ہوئے ہیں جس کے ہمارے پاس تمام ثبوت بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں مجھے یاد ہے کہ میں جب فورن شیکرٹ تھا اس زمانے میں بھی ہم نے یہ ثبوت پیش کیے تھے تمام جو اہم ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال بھی مہیر یوسف صاحب نے بھی اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے تھے ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے جن کا تعلق ہے ایک فولٹر بھی جن سے عوام کے ساتھ سامنے پیش کیا تھا جس کے اندر ہندوستان کی دہشت گردی کے تمام جو ثبوت ہیں وہ بھی فرام کیے گئے تھے تو یہ معاملات اس قسم کی ہیں اس وقت وزیر خارجہ شاہ ممود خریشی صاحب نے مجھوئن کیا شاہ صاحب بہ شہریہ آپ نے وقت دیا پاکستان کا لاحے عمل اب کیا ہوگا کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ بھارت پاکستان میں امن اومان کی صورتحال پیدا کرنے میں ملوث ہے اور اس کے شواہد بھی باقاعدہ طور پر واضح طور پر لاہور دھماکے میں بھی ہم نے دیکھا لاحے عمل ہمارا کیا ہو سکتا ہے اب آگے دیکھیں ہمارا لاحے عمل تو یہ ہے اور ہونا چاہیے پہلے تو ہم نے دعا کرنا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ پہلے میں نے ہمارے نیچل سیکیورٹی پائزر موید یوسف صاحب نے ایک دستر خارجہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے ان خدشات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے علم کے مطابق اور ہمارے شواہد کے مطابق بھارت جہشت گردی کی پوش پناہی کر رہا ہے وہ اصلہ بھی دیتا ہے اور وہ فائننس بھی کرتا ہے جہشت گردوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے اور اس نے اکوانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال دیتا ہے اب ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اور اب جو حالیہ یہ ایک دیشت گردی کا واقعہ لاہور جہور کا ہوا اس نے اس کو اس ہمارے خدشے کو مزید تقویت دی ہے اور ثابت کر دیا جو میں نے کہا تھا وہ درست تھا ہم نے شواہد جو ہیں شیئر کیے تھے پی فائیف کے ممالک کے جو ناسلس ہیں سناب آباد سے کیے تھے اقوام متحدہوں کو بجوائے تھے میڈیا سے بھی شیئر کیے تھے اب بھی ہمارے پاس کانکریٹ ایویڈنس موجود ہے کہ بھارت ٹیرل سائیڈنسنگ کر رہا ہے سائیٹیف کا جو یہ ادارہ ہے کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ملتی کہ جب ٹیرل سائیڈنسنگ کا واضح ثبوت دستیاب ہو تو وہ بھارت کو کھڑا کریں بھارت یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی پوشپناہی آپ کیوں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایسا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ دوہرہ میار ہو اور اس دوہرے میار پر اعتراض اٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے اور بھارت کو بے نکاب ہم نے کیا تھا اور مزید بے نکاب کر دیا ہے وہ فقط مٹانے کے لیے اپنے عبدالونی حالات جو مقبوضہ کشویر سے بگڑ چکے ہیں اسے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی پولواما کا ناکہ کر جاتا ہے کبھی پاکستان کی سندھے عبور کرتے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے اور پاکستان اس کا ایک پڑا مناسب جواب دیتا ہے اور کبھی وہ دہشت گردوں کو پلین کرتا ہے دہور یہ جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات کے بات خاص طور پر فوری طور پر ہمارے کیا سٹپس ہوں گے فورن آفس کے کیونکہ جب اتنا واضح اور حتمی ثبوت سامنے آ جائے تو پھر کچھ پرویکٹیف کردار تو ادا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں فورن آفس تو ان چیزوں کو انٹرنیشنل کمیلٹی کے سامنے پیش کرنا چاہے گا ہم ان کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے ہم نے آپ کے سلوٹ دے شواہد پیش کی اور آپ نے اس کا بروقت نوٹس نہیں لیا اگر آپ نے بروقت نوٹس لیا ہوتا تو یہ جہور ٹاؤن کا واقعہ نہ ہوتا معصوم جانے جو ہیں وہ نہ جاتی ہیں بلوستان میں مختلف دہشت گردانہ جو واقعات ہیں وہ رونما نہ ہوتے تو ہم یہ شماعہ شیئر کریں گے لیول پر اس کو اٹھائیں گے یقیناً ٹھیک ہے اور فیٹ آف ممبران کے سامنے شاہ صاحب اس کو رکھنے کی بڑا ضرورت ہے جب دہشت گردی کا پورا نیٹ ورک بے نکاب ہوا ہے اور یقیناً اس میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی سیکیورٹی ادارے بڑی تعریف کے مستحق ہیں جس طرح سے پورا نیٹ ورک بے نکاب کیا گیا ہے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کی آواز اتنی مدم ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا آجر شاہ صاحب ایک اور سوال وہ یہ کہ ابھی یہ جو حالیہ وزیراعظم عمران خان کا بیان اور امریکہ اور چائنہ کے تناظر میں پھر فیٹ اف کے معاملے میں آپ نے بہت واضح طور پر بتایا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے لیکن یہ کہ انفلوینس بھارت کا جیسے چل رہا ہے تو ان حالات و واقعات کو مدنظر رکھتے ہو بڑا ٹائٹ ٹروپ ہے جس پر اس وقت چلنے کی ضرورت ہے افغانستان کو بھی مدنظر رکھیے اگر تو دیکھیں یہ بالکل ہے بالکل ہے چیلنجنگ سیچوئیشن ہے اس چیلنجنگ سیچوئیشن سے ہم انکار نہیں کر سکتے لیکن ہم اللہ کے فضل سے ایک خوددار قوم ہیں ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ہم انٹرنیشنل کمیلیٹی کو احضار بھی کریں گے انہیں اعتماد میں بھی لیں گے اور اپنا دفاع کا ہمیں پورا پورا حق پہنچتا ہے اس یہ ایک بہت 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 آزار ہے اس واقعے کے بعد اب وہ ممالک جو فیٹس کے ممبران ہیں سب یہ شواہد سامنے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا وہ بھارت کی ان کاروائیوں کا جو وہ ٹیرر فائننسنگ کر رہی ہیں جس کے شواہد اکٹھے ہوتکی ہیں کیا ان کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے اور اگر نہیں لیتے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ یہ پورم جو ہے ایک ٹیکنکل کم اور سیاسی زیادہ ہے لیکن پھر اس پر شاہد سامنے آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں فیٹف پہ ہی ڈپینڈ کرنا ہے اور فیٹف جو کچھ ہمیں کہے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کر چکے ہیں ہم ایک نکتہ رہ گیا ہے اور اس کو لے کر بھی ہمیں گری لسٹ میں ڈالا گیا تو ہمارے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس دیکھیں ہم نے تو آ کے بڑھنا ہے اپنے دفاع کے لیے منی لانڈرنگ کو ہم نے چیک کرنا ہے منی لانڈرنگ سے اس ملک کو بے پناہ نقصان ہوا ہے پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ ملک سے باہر منتقل ہوئے ہیں یہاں سے لوگوں نے پیسہ چڑھا کے باہر منتقل کیا ہے ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے ٹیرر فیلینسنگ کے خلاف ہم نے بیوار کھڑی کرنی ہے ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے قانون سانی ہم نے کی ہے اور مزید ایڈمیسٹیٹیو ایکشن ہم نے لینی ہے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قطیرے میں ہم نے لانا ہے ہم تو دفاع کر سکتے ہیں ہم نے بیسید قوم کے ہمیں کرنا ہے بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود خورشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جلیل عباس جرانی صاحب ہمارے ساتھ ہے جلیل صاحب جیسے شاہ محمود خورشی صاحب کہہ رہے ہیں اور فیٹ اف کی بات نکلی تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ فیٹ اف پر بھارت کا انفلوینس ہے اور جس طریقے سے ہمیں گریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے بدستور کوشش کرنے کے باوجود ہم گریڈ لسٹ میں ہیں تو یہ بھارت کا انفلوینس ہے تو اب اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں کیونکہ ڈیپینڈ ہمیں فیٹ اف پہ ہی کرنا ہے اور فیٹ اف کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے انفلوینس میں ہے تو کیا راستہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لئے اس کے لئے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اقدامات کا ذکر کیا فورن منسٹر صاحب نے وہ بالکل صحیح داغاز ہیں ہمیں اس قسم کے اقدامات لینے چاہیے ہیں ہمیں فیٹ اف کے جو ایک وارٹرز ہیں اور کے سیکرٹیریٹ کو تمام ثبوت بھی پرشک کیے جانے چاہیے کیونکہ ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے کیونکہ فیٹ اف میں پاکستان کے خلاف ایک لیڈ لے رہا ہے کہ پاکستان اس گری لسٹ سے نہ نکلے اور جس طریقے سے فورن منسٹر صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ فیٹ اف کا جنسہ کے جو انسٹیوشن ہے یہ ایک پولٹیکل انسٹیوشن بن گیا ہے اور اس میں ایک یا دو ممالک ایسے ہیں جن کی ویمز کی بنا پر پاکستان کو اس اندر پیشہ رکھا جا رہا ہے جلیلی صاحب اسی تناظر میں انہی حالات کے تناظر میں اب یہ جو حالیہ واقعہ ہوا اس کی تحقیقات بروقت ہوئیں اور واضح طور پر یہ پتا چلا کہ بھارت ملوث ہے رو ملوث ہے ہینڈلرز وہاں پر ماسٹر مائنڈ وہاں پر لیکن جو دنیا میں بدلتی صورتحال ہے اس میں ہمارا موقف کیسے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ بڑی کامپلیکس سے صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ سیچویشن وہ پہلے جیسی نہیں رہی جس طرح سے ہندوستان کا ایک پہلے انہوں نے ایک ڈس انفرمیشن چلائی تھی ہندوستان کافی حد تک وہ ایکسپوز ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو ڈس انفو لیب جو ایو ڈس انفو لیب جس کو وہ ایکسپوز کیا گیا تھا اس کے تحت اندوستان نے بہت جگہ پہ پاکستان کے خلاف بہت زہر اگلا اور غلط جو اس پہ وہ پروپ ہو گیا کہ وہ سارے کے سارے جو ایک پروپیگنڈا تھا وہ سارا کا سارا فیک پروپیگنڈا تھا تو اسی طریقے سے اب یہ جو ان کے دہشتگردی کے واقعات ہیں میرا مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا فورن آفس بھی اور ہماری جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو تمام ممالک کے سامنے رکھیں گی اور مجھے اس بات کا بھی پورا وسوط ہے اسے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ فیٹ اف کے جو ممبر کنٹریز کے جو امبیسٹر ہیں ان کو بھی بلا کے پاکستان اس کے بارے میں بریفنگ دے گا تو اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز جس کوارڈینیٹڈ طریقے سے اس سارے کے سارے جو ایک دہشتگردی کے واقعے جو اہم کردار تھے ان کو فورن بیدن تو یہ بھی ایک بہت کابل تحسین ہے ان کا اقدام اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے کوارڈینیٹڈ طریقے سے آگے چلتے رہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ان دہشتگردی کے واقعات پہ بہت حد تک قابو پاسکیں گے ٹھیک ہے جلیل صاحب اب جو موجودہ افغان افغانستان کی صورتحال ہے اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور بڑی اہم بات کی گئی کہ ابھی یہ وقت ہے کہ افغان مہاجرین کی بائزت واپسی ہو اور یہ ناممکن ہوگا کہ مہاجرین میں سے کسی کو ڈھونڈا جا جب مہاجرین کی بائزت واپسی ہو جائے گی تو پھر مہید یوسف صاحب نے کہا کہ پھر ہم سے پوچھا جائے تو یہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے جی مہاجرین کا جنسہ ہے بہت ہی اہم معاملہ ہے اور ہمیں اس بات کی بھی تشویش ہے کہ جس طرح سے ہندوستر افغانستان کے واقعات میں کافی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور وہاں سیول وار کا بھی خطرہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زیادہ اور زیادہ پاکستان کے اندر افغان ریفیوجیز آئیں گے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بروقت اقدامات کریں اور باقی ممالک سے بھی اس بات کی دخواست کریں جو ریجنل کنٹریز ہیں کہ وہ بھی ان کو قبول کریں افغان مہاجرین کو کیونکہ پاکستان میں اس وقت بھی کوئی تین ملین کے قریب افغان ریفیوجیز موجود ہیں اور جو کہ ہمارے لیے ایک بے خالب میں پچھلے چالیس سال سے جو ہم ہسپٹیلیٹی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے بھی پولیٹیکل سیکیورٹی اور اکنومک کانسیکوینسز بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کروانا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس کے تحت بھی ہمارے لیے یہ مشکل ایک برحالہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھی جو افغان مہاجرین ہیں ان میں کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ دہشتگردی میں ملوث ہوں گے کیونکہ یہ تو پتہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ ریفیوجیز میں کون لوگ ایسے ہیں جو کسی جس کا کسی دہشتگرد تنظیر سے تعلق ہے یا وہ اس کے ساتھ کے واقعات میں ملوث رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں اہم اقدامات کرنے پڑیں گے سابق سیکیٹری خارجہ جلیل عباس جلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ساری صوت حال پر اپنا نال سدرت بہت شکریہ آپ کا سوات کے گراسٹی گراؤن میں پی ٹی ایم کا جلسہ جاری ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین جلسہ گاہ میں موجود ہیں قائد از بیختلاف شہباز شریف بھی جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں کارکن بھی پرجوش دکھائی دیتے ہیں نمائندہ جیو نیوز محبوب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں محبوب علی کیا محول ہے جلسہ گاہ کا اور کب تک خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں ان میں قائد از بیختلاف اور پاکستان سنڈی قنون کے برکے دیتے ہیں شہباز شریف کے علاوہ محمود خان اچکری اور افتاب خان شیطاؤ بھی جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں جبکہ مولانا فضل رحمان کا سامنہ اس وقت جلسہ گاہ کی طرف روا دوا ہے اور یہ تقوی کی جو رہی ہے کہ پندہ سی بھی سیٹ کے بعد مولانا فضل رحمان بھی جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے اس وقت سلسلہ حالی ہے کہ جو گراسی گاہنٹ کا پندال ہے وہ تزلیباً اب بھر گیا ہے اور تمام سیاتھی پارٹیوں کے جلسہ گاہ میں موجود ہیں اس وقت پخصوطوہ ملی افضل رحمی پارٹیوں کے جلسہ گاہ میں موجود ہیں اس وقت خانہ چکرے وہ کتاب کر رہے ہیں اور ترپناہ سے ان میں خاصہ جو پروش پایا جاتا ہے شکریہ محبوب علی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے